اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اس سے ہم لوگوں بہت فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت دے اور آپ کے علمی برکت دے میرے دو سوال نماز کو لے گیتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوئی سوال جی جی فرمائیے ایک کیا ہے کہ ہم لوگ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کافی بیزی ہو جاتے ہیں تو زہر کے ساتھ میں جمع بین سلاتین کی بات کر رہا تھا میں تو کیا اثر کو میں جوہر کے ساتھ پڑھ لوں کیونکہ مجھے احساس محسوس ہوتا ہے کہ میں اثر کی نماز کا وقت نہیں نکال پا ہوں کام کی وجہ سے اور وہ ٹریبلنگ کا معاملہ رہتا ہے اور اس چکر میں ایک تو یہ رہتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ زہر کی نماز یہ ایک دوسرا سوال ہے زہر کی نماز میں جماعت مل جاتی اور سنتیں رہ جاتی تو کیا اس کو اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے میرے سکتے ہیں جی شیخ پہلا سوال بھائی کا جمع بین سلاتین سے مطالق ہے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے مطالق تو پہلی بات اس میں سمجھیں کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو حالت سفر میں مطلق طور سے جمع بین سلاتین آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر حالت سفر میں آپ ہیں تو اور کوئی سبب کوئی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمع بین سلاتین کرنے کے لئے سفر یہ کافی ریزن ہے جمع بین سلاتین کرنے کے لئے لیکن اگر آپ سفر میں نہیں ہیں حالت حدر میں ہیں یعنی آپ مقیم ہیں یا اپنے وطن میں ہیں تو ایسی صورت میں جمع بین سلاتین صرف اس شخص کے لئے جائز ہے جس کو ہر نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنے میں مشقت ہو مشقت مطلب ایسی مشقت جو شریعت میں محتبر ہے ایسی مشقت نہیں کہ مجھے ایسی دکت ہے ایسی مشقت جیسے کئی دفعہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر جو ہے علاج کر رہا ہے مریض کا آپریشن کر رہا ہے اب وہ آپریشن چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا جی تو یہ مشقت ہے یہ امرجنسی جو ہے وارڈ میں کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے ہاسپیٹل میں اب اس جگہ کو خالی چھوڑ کر کے جائے گا اگر مریض آگے تو کیا ہوگا اب وہ مشقت ہے کوئی آدمی فائی بریجن میں کام کر رہا ہے اب وہ اگر اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا یہ ساری مشقتیں ہیں تو بہرحال کوئی بھی مشقت ہو جس کو تحمل کر پانا یہ مشکل ہو یا تحمل کرنے جائیں گے تو پریشانی میں پڑ جائیں گے ایسی اگر کوئی مشقت ہے تو حالتِ حضر میں بھی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے جیسا کی صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظوہر والعصر فی المدینہ من غیر خوف ولا مطر کہ مدینہ میں آپ نے زہر اثر کے درمیان اور مغرب ایشاء کے درمیان بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے آپ نے جمع کیا جمع بین السلاتین کیا تو صحابہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پھر آپ نے جمع کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ امت کو مشقت میں نہ ڈالے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز سے مشقت ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر جمع بین السلاتین کیا جا سکتا ہے اب سوال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کس نوعیت کی ہے جیسے ایک دو مثالے میں نے دیا وہاں پہ تو بہت مشکل ہے لیکن ڈیوٹی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہاں سے نکلنے کیوں جیسے پہ پریشانی نہیں ہے دیکھیں وہ آپ اس کو فیصلہ کر لیجئے گا خود ہی اگر وہ ڈیوٹی ایسی ہے جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس کام کو تو آپ تب یہ نہیں کہیں گے مشقت ہے لیکن اگر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو کہیں گے کہ مشقت ہے جی ٹھیک ہے اختر بھائی امید ہے آپ کو جواب میں کیا ہے جی میں میں اس میں ایک بات اور کیلئے کر دوں کہ ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے وہ بیچ میں یعنی بودھ کے دن کا تو اس دن اثر کے وقت میں مجھے بہت زیادہ مسئول لیتا رہتی ہے تو اس پروبلم کی وجہ سے میری اثر کی نماز فوت ہونے کا ڈن رہتا ہے تو میں اس کو جمع بین سلاتین کر لیتا ہوں یعنی جوہر کے ساتھ ملا لیتا ہوں بس یہی مسئلہ تھا میرا ایک دن ہفتے میں وہ جس کام میں آپ بیزی ہوتے ہو کیا اس کام کو ٹالا جا سکتا ہے دس منت کے لیے پندرہ منت کے لیے ڈیلے کیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہے تب نہیں کرنا جائز ہوگا جمع بین سلاتین اگر کسی بھی حال میں اس کو ڈیلے نہیں کیا جیسے کوئی کہہ رہا ہمارے کسٹمر چلے جائیں گے ارے بھائی کسٹمر ایک جائے گا دوسرا آئے گا یہ سبب تھوڑی ہے یہ ایک دوسرا سوال ہے زہر کی نماز میں جماعت مل جاتی اور سنتیں رہ جاتے ہیں تو کیا اس کو اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ دو سوال تھے میں رہ سکتے ہیں جی شیخ زہر سے پہلے کی اگر سنت چھوڑ گئی ہے تو کیا اس کو میں اثر کے بعد ادا کر سکتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا تھا بلکل بلکل اگر اگر سنت موقعہ جو ہے سنت راتبہ آپ کی چھوڑ گئی ہے کسی وجہ سے تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر میں چھوٹی ہوئی سنت کو آپ نے اثر کے بعد قضا کیا یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ و خیر